اسلام علیکم تو کیا حال جال ہے سب کا ٹھیک ٹھاک ہے سب اچھا آج کل میرے پاس جو ہیں بہت زیادہ میسیج آرہے ہیں کہ بھائی مرگیوں کو جو ہیں موشن لگ گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جیسے آج کل تھنڈ بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو تھنڈ کی وجہ سے بھی آکے مرگیوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے تو پہلی تو یہ ہے کہ مرگیوں کو جو ہے جہاں پہ آپ نے رکھی نہیں ہے ان کو تھوڑی سے تھا رکھیں تھنڈ سے بچائیں ڈریکٹ ہوا نہ لگنے دیں تو دوسرا یہ ہے کہ اگر اور روز مرگیوں کو چیک کرتے ہیں مطلب انہیں دیکھتے کہ میرے پاس کچھ میسیج آتے ہیں کہتے ہیں کہ دو دن سے مرگی کچھ کھان نہیں رہی پہلی تو یہ ہے کہ اگر مرگی کچھ کھان نہیں رہی تو دو دن کا اپنے انتظار نہیں کرنا آپ اسی وقت سا لاش سارٹ کر دو کیونکہ ہر ایموشن اتنی بڑی کہ بیماری ہوتی نہیں ہے لیکن اگر دو دن تک مرگی کچھ کھان نہیں رہی ہے تو لازمی بات ہے چوبیت گھنٹے کھانا کھانے والی چیز ہے تو اگر دو دن کچھ نہیں کھائے گی تو کمزوری ہو جائے گی تو اس کو فوراں فوراں آپ دیکھتے ہیں جیسے سوست اور یہ پتہ لگا تھا مرگی کون سوست ہے کہ ایسی آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں تو ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ ان کو ایک ہوتی ہے یا تو ایک انڈروسم بھی دیتے ہیں دوائی جو وائرل بیماریوں کے لیے ایک ہوتی ہے وہ برابرامائسین بھی دے سکتے ہیں آپ اسے ہی بہت فرق پڑتا ہے اور پینادول سیرپ دے سکتے ہو سائجل دے سکتے ہو اور اگر مریوں کا جسم گرم ہے تو ڈسپرین کا چوتھائی حصہ پوری ڈسپرین نہیں ڈسپرین کا چوتھائی حصہ وہ بھی آپ دے سکتے ہو اس سے بھی بخار ہوگا ہے ان کا اترتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے لاش پورا اگر دو دو تین دن چھوڑو گے کہ مریوں کو کچھ ہاں نہیں رہی اور دو تین دن کے بعد لاش تارٹ کرو گے اور وہ کچھ نہیں کھایا گا دو تین دن تو پھر وہ ایسی اتنی کمزور ہو جائے گی اس لئے ملٹی وٹن میں میں بھی ساتھ رکھو جیسے بیمار ہو کھانا پینا چھوڑا پائیں تو پیتی ہے نا مرگی پانی ملاک ان کو دو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ہاں اگر کوئی اور بیماری ساتھ لگی ہو تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا کہ آج کل تو زیادہ تھنڈ کی وجہ سے ہو رہے تھنڈ لگی رہے ہو مرگیاں سوست ہو رہی ہیں موشن لگ رہے ہو تو موشن تو خیر اتنی ایسیج بڑی بیماری نہیں ہے تو ان کو آپ وہ بھی دے سکتے ہو گھڑ جو ہوتا ہے لیکن گھڑ ریگولر نہیں دینا گھڑ ایک دفعہ جو ہے نا مہینے میں تو آپ انہیں گھڑ بھی دے سکتے ہو مطلب پانی بھگو گئی پانی بھگو گئی تو اسے تحصیل ٹھنڈی ہو جائے گی وہ گرمیوں کے لیے ہوتا ہے صبح گھڑنا تھوڑا سا توڑ کے نا تو وہ انہیں کھلا دو اس سے بھی مطلب تھوڑی گرمائی ملتی ہو اور جو پیٹ گھڑ رہے کے مسئلہ وہ بھی حل ہوتے ہیں اور مہینے میں ایک ادھو میٹھا پانی پلا کے بنا کے چینی کا وہ بھی دیوتا کہ ان کے جو پوٹا چھوٹا جس میں ماری ہوتی ہیں اس سے صاف ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑی بس دے اقبال کرنی ہے بس ان کو اور ڈریکٹ ہوا سے بچانے کچھ لوگوں نے چھتے مریان رکھی ہوتی ہیں یہ بیش ہے کہ ان کے پارے ہیں سب کچھ ہے لیکن آج کا تھنڈ بڑی ہے آپ ڈریکٹ چھت پر رکھ نہیں سکتے تو وہ ان کی تھوڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے آگے بوری چھوڑی ڈالو شیٹ لگاؤ کچھ بھی کر کے ڈریکٹ ہوا سے بچاؤ انہیں باقی ان کے پارے ہیں اتنا زیادہ انہیں بچاؤ گے تو پھر انہیں ہلکی سی ہوا بھی لگی تو یہ ویسے ہی ہو جائیں گے پھر اتنے نازک بن جائیں گے تو اتنا نازک نہ بناو ہاں ڈریکٹ ہوا کے بس ڈریکٹ ہوا نہ لگے انہیں اس سے ہی نہ بچاؤ باقی یہ جو اگر میڈیسن ہے تو یہ ان کو دو سیمپل یہ جو ہے ریبرامائسین اور فرائجل اور یہ پیننڈال اور ڈسپین ہے تو میڈیکل سوڑ سیمپل مل جاتی ہے اینڈرو سام ہے وہ اگر آپ نے لینی ہے تو وہ در سے ملے گی جو ویٹ شاپ ہوتی ہیں جانتے جانورک دیوائیاں ملتی ہیں وہاں سے آپ کو ایزلی مل جائے گی تو یہ ہے کچھ اور ساتھ ملٹیوٹر میں رکھو تاکہ مرگی کمزور ہوئی نہ اور تھوڑا خیال رکھو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کہ خیر موشن سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں اگر دو دو تین دن مرگی کچھ نہیں کھا رہی تو ویسی اتنے کمزور ہو جائے گی تو اس پہ کوئی دوائی پر اثر بھی نہیں کرے گی دو دن بعد تین دن کھانا نہیں کھا رہی ایچوبیت گھنٹے کھانا کھانے والی چیز ہیں جب اگر آپ رات کو بھی لائٹ جلاؤ گے تو اٹھ کے کھانا کھانا لگ جائیں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے ان کا اس طرح خیال رکھنا پڑتا ہے بس تو بات یہ دو انشاءاللہ ہو جائیں گی یہ ٹھیک ہو جائیں گی اور بس تھنڈ سے بچاؤ کہ آج کل تھنڈ زیادہ پڑی ہے تو اس وجہ سے نا لوگوں چھتے مرگیاں رکھیں ہیں کہاں رکھیں ہیں دیریکٹ ہوا پڑی ہے تو جیسے دیریکٹ ہوا لگتی ہے انہیں تو لازمی بات ہے یہ ان کو پھر پوراً ان کی بخار ہو جاتا ہے اموشن لگ جاتے ہیں تو بس سے بچاؤ اور کوئی جو گرم چیزیں دو کھانے کے لیے مطلب جو باجہ لازمی دو باجہ ایسی گرم ہوتے ہیں تو سردی ہم باجہ لازمی دو باجہ مکی اور جو گندم مکس در کے اس میں باجہ لازمی کیونک باجہ گرم ہوتے تو وہ انہیں تھوڑا گرم رکھتا ہے اور اگر فیڈ دے رہے تو فیڈ بھی دو اس کے فیڈ میں کیمیکل فیڈ بھی گرم ہوتی یہ سردی میں رہی اچھی ہوتی ہے وہ تو وہ بھی دو انہیں اور کچھ ایسے بیماری ان پر تھوڑا تا خیال رکھو بس ریگولر چیک کرتے رو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہاں بس یہ ہے کہ آپ چیک کرتے رو یہ نہیں کہ آپ دو تین دن دیکھ رہے فوراً علاج سٹارٹ کر دو جیسی ہونا تو جیسی علاج سٹارٹ کرو گے انشاءاللہ فوراً صحیح ہو جائے گا ورنہ جتنا مرض کو بڑھاؤ گے تو پھر وہ بڑھتا ہی رہے گا اور اگر مریخ کھانا پینا چھوڑی ہے تو آپ خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ایک دن کے اگر ایک ٹائم کھانا نہیں کھاتے مریخ کسی کمزور وزن گرا دیتی تو دو تین دن تو بڑی بات ہے تو بس یہ خیال رکھویں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو ہیں جانور سے ہی رہیں گے چلو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ